ایک دماغ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرورڈ نیوز کی خصوصی نشویات رمضان کریم سلسلہ ہے افتار کے پکوان کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف فردانہ انوار اسلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک ہیں بلکل فس کلاس کیا بسند بنا رہی ہیں آپ میرے خیال میں رمضانوں میں نہیں پھر یہ پیلا جوڑا پہن کے کہاں کی تیاری پہلے مجھے یہ بتا ہے یا کسی افتار پارٹی پہ جانا ہے آپ ایفتار پہٹی پہنی ویسے ہی فیشن ہے آج کل یلو کلر یلو کلر کا فیشن ہے ۔ چھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ایسا لگ رہے ہیں کہ سارسوں کے کھیت ہے اور سارسوں کے کھیت میں کون کہاں کھڑا آئیے نہیں بتاؤں گا سارسوں کے کھیت میں ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ کھڑی ویہے کیونکہ یہ یلو کلر جاناں سارسوں کا ہوتا ہے اور پیلے جوڑے پہ پہ لگیں بڑے گانے بھی ہیں مائیوں کا بھی پیلا جوڑا ہی ہوتا ہے وہ فکس کر دیا گیا اب تو لوگ گرین اور ملٹی کلر کے بھی کلر پہننے ہیں اب مائیوں میں پیلا جوڑا در بھی ہیں کوئی بھی کلر پہن لیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے لیکن ویسے پہلے کہتے تھے کہ پیلا جوڑا تو آتے ہی پیلا رنگ تو آج کل یلو کلر اور لیمن کلر جائے وہ آج کلی تینا فیشن میں ہے بسنتی جوڑا کیسے کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے اسے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے تھوڑا بات اسی طرح ہوتا ہے اچھی بات ہے پیلا جوڑا آج بڑے کیونکہ بہت اٹریکٹیف کرر ہوتا ہے اس لئے جازب نظر کیلاتا ہے پہلال کیا بنا رہے ہیں آج یہ بتائیں آج سب روزو کے ساموسے بنائیں گے سب روزو کے ساموسے ہیں فرائی کریں گے شفاک کوکنگ آئل شفاک کوکنگ آئل کے ساتھ پیش کر دیں گے تو بڑی سپردست ہے تو یہ ساموسے جو ہیں پہلے سے آج کوکنگ بہت لمبی چوڑی نہیں ہے ہم نے صرف سب روزو کے ساموسے نکال کے اور شفاک کوکنگ آئل میں فرائی کرنے ٹھیک سلے آپ سارٹ کریں پھر ہم گیس کی طرف بھی جائیں گے اور جب تک آپ کے ساموسے فرائی ہوں گے اس وقت تک ہم گیس سے بات کرنا چاہیں گے بریک بھی چلے گا جی آج ہم بنا رہے ہیں سب روزو کے ساموسے اور سب روزو آپ کو پتا ہے کہ کافے دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور سب روزو کے میں نے آپ کو سیخ کباب جو ہیں وہ بھی بنانے کڑھائی بنانی سکھائی تھی بہت ساری چیزیں سکھا چکے اور اب آئندہ بھی یعنی کل پرسوں جتنے روزے رہ گئے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں اور مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں وہ سب روزو سے میں بنانی سکھاؤں گی آج چکن سموسے کیونکہ ہم نے فرائی نہیں کیے تھے تو آج ہم فرائی کریں گے چکن سموسا اور کس میں کریں گے شفق ککنگ آئل میں شفق ککنگ آئل آپ کو پتا ہے ہیلڈی ککنگ آئل ہے لائٹ ککنگ آئل ہے اس میں وائٹمین اے ڈی اور ای شامل ہے اس میں آپ ککنگ کر سکتے ہیں بیکنگ کر سکتے ہیں ڈیپ فرائنگ کر سکتے ہیں اور ہیک سے پاک ہے اس میں اومیگا تھری اور سکس شامل ہے جو ہماری ہیلڈھ کے لیے بہت ضروری ہے اور فائدی مند بھی بہت ہے ساب روزو چکن سپیشلسٹ ہیں آپ کو کوئی بھی چکن کا کٹ چاہیے ہو تو آپ کو ساب روزو چکن نے مل جائے گا ساب ستری چکن ہے ہائیجین کے حساب سے بھی کولیٹی کے حساب سے بھی آپ کو اس میں ہول چکن بھی ملے گی بوٹی کٹ بھی ملے گا ہانڈی کٹ بھی ملے گا کڑھائی کٹ بھی ملے گا اور اس میں آپ کو لیک تک کا جو ہے وہ بھی ملے گا گولا کباب ہیں یعنی بہت بڑی رینج ہے ساب روزو کی تو آج ہم چکن سموسا بنا رہے ہیں ساب روزو سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساب روزو کے سموسے ہیں میرے پاس اور اس کا میں باکس کھولتی ہوں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سموسوں کو جب آپ نے اگر فریز ہوئے ہیں ڈببہ آپ کا باکس جو ہے وہ فریزر میں رکھا ہے تو آپ نے آدی گھنٹے پہلے نکال دینا اس کے بعد آپ اس کو فرائی کریں ٹھیک ہے تو میں اس کو کھول لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے سموسے اور سموسوں کی فرائنگ کا میں طریقہ بتا دیتی ہوں بہت ساری خواتین مجھ سے میسیجز کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کال کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم رول یا سموسے فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تھوڑی دیر بعد جو ہے سوگی ہو جاتے ہیں وہ والی چیز نہیں رہتی جو ہم بیکری سے یا سموسوں والوں کے پاس سے لے کے آتے ہیں ان کی تو دیر تک کرسپی رہتی ہے کرنچی رہتی ہے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں رہتی تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے آئیل کو اچھا گرم کرنا ہے جب آپ فرائی کرنے لگیں گے آپ دیکھیں کہ اچھی ایسا آئیل کا ٹمپریچر ہو گیا آپ نے اس کو سلو فلیم کرنی اور سموسے ڈالنے شروع کرنے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا اور اس میں چمچہ چلاتے رہنا جب آپ دیکھیں کہ ہیٹ تھوڑی لو گئی پھر آپ اس کو میڈیم ٹو لو پہ لے کے آج ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سموسے جو ہے وہ میں ڈالنا شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے جتنی آپ کی کڑھائی میں سپیس ہو جتنی جگہ ہو اتنے ہی آپ نے اس میں سموسے شامل کرنے بہت زیادہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنے ٹھیک ہے اس میں ہم اپنے سموسے نکالیں گے جو آج ہم بنا رہے ہیں سبروزو کے چکن سموسے ٹھیک ہے اچھا جب اچھا یہ پکنے لگے فرائی سٹارٹ ہو جائے ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے سپون اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ سب طرف سے ایون کلر ہے ایسا نہیں کہ کہیں سے ڈاک کلر آرہا ہے کہیں سے لائٹ کلر آرہا ہے آپ نے سموسے والوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سپون مستقل کڑھائی میں اس طرح سے کانسٹینٹلی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے گھر میں بھی کرنا ہے اور فلیم کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ملکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی سبروسو کے سموسے اور سبروسو کے سموسے یہاں پہ دیکھیں فرائی ہو چکے ہیں کتنا زبردست کلر آیا آپ نے کیا کرنا دیکھیں میں مستقل اس میں چمچہ جو ہے وہ چلا رہی تھی تاکہ ایون جو ہے وہ سب طرف کلر آ جائے ٹھیک ہے کہیں سے ایسا نہ ہو کہ کہیں سے ڈاک ہو کہیں سے لائٹ ہو اور اس کو جو ہم نے فرائی کیا ہے وہ ہم نے فرائی کیا ہے شفق ککنگ آئل میں ٹھیک ہے شفق ککنگ آئل آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہیلڈی آئل ہے ہیگ سے پاک ہے وائٹیمن اے ڈی اور ای شامل ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ زبردست سموسے جو ہیں تیار ہو گئے یہاں سبروسو کے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کرسپی ہیں ہیٹ کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے فرائی کرتے وے اور سبروسو کے سموسے آپ گھر میں لاکے رکھیں ضروری نہیں کہ افطار میں کھائیں آپ ایت ٹرولی پہ بھی اس کو فرائی کر کے رکھ سکتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ